ملزم موٹر ویز زیادتی کیس کا مرکزی ملزم لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش عابد ملحی کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجوانے کا حکم دوسرا ملزم شفقت 28 اکتوبر تک جسمانی ریمانڈ پر پولس کے حوالے مفرور ملزم کو سائنسی طریقہ تفتیش سے گرفتار کیا ملزم کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر اظہار اتبینان تاخیر ہوئی تاہم ایک لمحہ بھی زائع نہیں کیا اسمان بستار سی آئی افتران کے لیے خصوصی نام کا اعلان مانی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات شہباز حریف اور حمزہ احتساب عدالت میں پیش اپوزیشن لیڈر کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سلمان شہباز کو دوبارہ ستائیس اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم نسرت شہباز کی حاضری معافی کی درخواست پر نیاب سے جواب طلب امران خان اور شہزاد اکبر کے حکم پر گھر سے منگوائی گئی سپیشل کرسی واپس لی گئی عدالت نیاب حکام کو قانون کے مطابق حکم دیں شہباز شریف کے صدا عدالت کی باقاعدہ تحریری درخواست دینے کی ہدایت کنٹینر لگائے جا رہے ہیں گجرانوالا کے جلسے کے لیے تو جو مرضی کر لیں جو مرضی حدکنڈے استعمال کر لیں کیونکہ اب یہ آئین کی والا دستی کے لیے پاکستان کی عوام کا رد عمل ہے معیشت تباہ ہو گئی سکوتے کشمیر ہو گیا کشمیر کا سودا ہو گیا اب یہ عوام کا رد عمل ہے جس کو روکنا بہت مشکل ہوگا ان بزدلوں کے لیے حکمرانوں کے ذہنوں سے گجرانوالا کا جلسہ نہیں نکل رہا ہر حکومتی جلاس میں آپوزیشن جماعتوں کے جلسے کا ہی ذکر ہوتا ہے کنٹینرز لگا کر جلسے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مریم آرنج سے فضل الرحمان نے پھر مکس اچار پارٹی کی کرپشن پر پتہ ڈالنے کی ٹھان لی نواز شریف کو سیکیورٹی رسک قرار دینے والے مولانا آج ان کا دفاع کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان میگا مانی لانڈرنگ ریفرنس نیپ کے گواہان اسلامباد کی احتساب ودالت میں پیش آسف زرداری اور فریال تالپر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمات 28 اکتوبر تک ملتوی سندھ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا آسکت نوٹس کراچی میں پچھلی کا مسئلہ جون کا تو ہے وفاق نہ ہی صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے حکومتی اداروں میں صلاحیت کا سنجیدہ فکتان کے لکھ والے لوگوں کو ہائیچیک کر کے ماسٹر بن گئے چیف جسٹس کا اظہار برہمی نیپرا کو چار ہفتوں میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق ایجنڈے میں شامل مہنگائی کے جن پر کیسے کابو پایا جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بیٹھک آج اہم فیصلوں کا اعلان متوقع ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن کی منظوری دیے جانے کا امکان مار گئی مہگائی ہر زبان پر دہائی آٹا چینی دالوں اور سبسیوں کے اونچے دام عوام کا جینہ حرام آئے روز اشیاء خورونوش کی برتی قیمتوں نے غریب کی کمر توڑ دی آسمان کو چھوٹے نرخ زمین پر کون لائے گا شہریوں کا سوا ہمارا چیکن کا کام ہے اور روز دن با دن بڑھے ہی جا رہا ریٹ اب جو لینے آتے ہیں ہم سے چیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مہنگا کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے ہی اتنا مہنگا اور اب ہم کیا کر رہے ہیں ابھی ایسا چیز نہیں ہے جو بندہ شہر میں خرید سکتا ہے یا کہا سکتا ہے کانے والے چیز بالکل ہے ہی نہیں اتنی مہنگائی اوپر ہو گئی اتنی مہنگائی اوپر چلی گئی غریب آدمی کے لئے گزارہ مشکل ہو گیا ہے جنہ مشکل ہو گیا ہے عوام شکایات پر وزیراعلا پنجاب کا ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر مری کو عہدے سے ہٹا دیا گیا فرائض سے غفلت برتنے پر تحصیل دار سب ریجسٹرار اور ریجسٹری مہرر بھی مہرر نہ کرنے والا افسر پنجاب میں نہیں رہے گا اسمان بزدار اسد عمر کی زیرے صدارت انسی اوسی کا اشلاف ایک سو تین شہروں میں اس وقت تین ہزار چار سو ستانوے سمارٹ لوگ ڈاؤن کرونا کی ممکنہ دوسری لہر کے رسک کو کم کرنا ضروری تعلیم اداروں اور شادی ہالز میں حفاظت اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا وفا کی وزیر کرونا سے مسیح دارت افراد جامحق اب تک چھ ہزار پانچ سو اٹھاسی امبار محلق وائرس سے تین لاکھ انیس ہزار آٹھ سو اٹھالیس شہری متاثر چاویس دھنٹے کے دوران پانچ سو اکتیس نائم مریض ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد آٹھ ہزار چھہ سو اکی آون ہو کر گندگی کے ڈھیر اُبلٹے گھٹر سڑک تالاب زندگی آزاب کراچی کے فیڈرل بھی ایریا میں ہر طرف مسائل ہی مسائل سیوریش کا نظام تباہ تافن سے سانس لینا محال شکایات لگا لگا کر تھک گئے کوئی سننے والا نہیں شہریوں کا شکوا ہر دو مہینے کے بعد یہ لائنیں بھر جاتی ہیں لائنیں بھر جاتی ہیں اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے چار سال سے میں چار سال مچ سلسل کپلین کر رہا ہوں مچ سلسل یہ کپلین کر رہا ہوں کہ اس کو ساپ کہہ جائے روڈ کو کیلئے کہہ جائے جگہ کو کیلئے کہہ جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا میں ہوں امیر رباب زین اور میں ہوں جیر ملک ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی پولیڈن کا باقائدہ آغاز ہوگا دیکھ کے بعد موٹو ویز زیادتی کیس سے متعلق خبر آپ کو دے مرکزی ملزم عبد ملی چودہ روزہ جریشل ریمان پر جیل منتقل کر دیا گیا جریشل ریمان کے دوران ملزم کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا جائے گا ملزم عبد ملی کو چہرے پر کپرہ ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا اس سے متعلق تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائیے گا چودہ روزہ جریشل ریمان پر جیل منتقل کیا گیا ہے مرکزی ملزم کو تو کیا شناخت کے لیے متاثرہ خاتون سے رابطہ کیا جائے گا جی لہور کی انحداثے دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں آج گجرپورا ہتون زیادتی کیس کی سماعت ہوئی اور حسلے میں مرکزی ملزم عبد ملی کوس تک سیکیورٹی میں عدالت میں پیشی کیلئے لائے گیا اور ملزم عبد کو بکتر بند گاڑی میں رکھا گیا تھا اور کے چہرے پر کپڑا دھامبا گیا تھا اور جب ملزم کو کپڑا عدالت میں پیشی کیلئے لائے گیا تو عدالتی حکم پر ملزم کے چہرے سے کپڑا اتارا گیا اور اس موقع پر پراسیکیورٹر اور تفتیشی افسر عدالت میں موجود تھے جنہوں نے تحریری طور پر عدالت میں یہ درخواست کی کہ ملزم عبد ملی سے کی شناخ پریڈ کا عمل مکمل کرنا ہے اور اس کی سلسلے میں ملزم کو جوڈیشن لیمانٹ پر جیل بھیجوانے کے احکامات جاری کیے جائے عدالت نے یہ درخواست منظور کر لی اور ملزم عبد کو چودہ روزہ جوڈیشن لیمانٹ پر جیل بھیجوانے کے اس کا مات جاری کیا ہے چودہ روزہ جوڈیشن لیمانٹ منظور کر لی عبد ملی کا بہت شکریہ آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں تمام انفرمیشن دی تھی جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے وہ اس وقت غرفتار ہو چکا ہے اس کے اندر میں آئی جی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے تمام ملزم الحمدللہ غرفتار ہو چکے ہیں اس موقع کے اوپر میں پنجاب پولیس کی اس انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے لیے پچاس لاکھ روپے کی انام کا بھی اعلان کرتا ہوں پاکستان زندگی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار زرائی مشینری کی الارٹمنٹ کے سیٹیفیکیٹ اور ای کریڈٹ چیک تقسیم کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ان کی جانب سے مرکزی ملز گرفتاری سے مدید آیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پولیس کی اعلیٰ کارگردگی پر وہ ان کے لیے انام کا اعلان کرتے ہیں اہم سوال یہاں پر یہ ہے عابد ملی پکڑا گیا یا خود گرفتاری دی موٹرویز زیادتی کیس میں نیا موڑ آ گیا ملزم کے والد نے علاقہ موسس سے عابد کو پولیس کے حوالے کرنے کی درخواست کی زرائے ایسا بتا رہے ہیں علاقہ موسس کی گاڑی میں ہی عابد کو سی آئی اے بارل ٹاؤن منتقل کیا گیا عابد ملی ننکانہ سے فرار ہونے کے بعد چنیوٹ چلا گیا پولیس زرائے ایسا بتا رہے ہیں چنیوٹ میں کچھ دن بھینسوں کے باڑے میں کام کرتا رہا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز عمر جاوید ساتھ موجود ہیں عمر زرائے کیا بتا رہے ہیں خود گرفتاری تھی دوسری جانب وزیراعلا پنجاب انام کا اعلان کر رہے ہیں ٹیم کو شاباش دے رہے ہیں پچاس لاکھ کا انام کہ کالونوں نے فیصلہ باد میں چھاپا مارا جس کے بعد ملزم وہاں سے فرار ہو گیا اور ہورس پرسیوٹ میں ملزم کو مانگا منڈی سے گرفتار کیا گیا لیکن دنیا ٹی وی نے جب اپنی انویسٹیگیشن کی ہے تو بلکل ٹوٹل ڈیفرنس سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر پتا یہ چلا ہے کہ ملزم جب فیصلہ باد سے فرار ہوا تو اس کے بعد ملزم اپنے والد کے پاس مانگا منڈی آ گیا اور مانگا منڈی آنے کے بعد اس کے والد نے علاقہ موزز کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ عابد جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے اور میں اس کو گرفتار کروانا چاہتا ہوں جس کے بعد عابد ملی کے والد اور علاقہ موزز نے مل کر سی اے اے موڈل ٹاؤن کو اطلاع دی اور سی اے موڈل ٹاؤن موقع پر پہنچی اور اس کو حراست میں لے لیا جس کے بعد یہ ساری سٹوری جو تھی وہ انرویل ہوئی اور ذرائع کا بتانا ہے باوسوق ذرائع اس چیز کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم کو علاقہ موزز کی گاڑی میں موڈل ٹاؤن سی اے اے جو ہے منتقل کیا گیا جبکہ ابتدائی طور پر جو عابد ملی نے بیان دی اس کا کہنا ہے کہ جب وہ ننکانے سے پولیس کی گرفت سے فرار ہوا تو اس کے بعد وہ چینیوڑ چلا گیا کچھ روز چینیوڑ گزارنے کے بعد وہ فیصلہ باد آیا فیصلہ باد سے دوبارہ چینیوڑ گیا اور پھر چینیوڑ سے جب فیصلہ باد آیا تو اس کو اطلاع ملی کہ پولیس اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کری جس کے پر وہ وہاں سے فرار ہو کے مانگا منڈی آ گیا ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ عابد ملی ابھی کچھ روز مانگ رہا تھا اپنے والی سے کہ تین سے چار جی عمر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں جی عمر اپنی بات مکمل کی جگہ بتا رہے تھے کہ تین سے چار